اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین قرامی اللہ انسان کو ایک خاص وقت تک اس کے غلط عامال کے لیے چھوٹ دیتا ہے لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی چھوٹ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کی سرکشی کی رسی کھینچ لیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک سرکش اور اس کے ساتھیوں کی بات کریں گے فیرون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ وہ انتہائی ظالم اور جابر بھی تھا بنی اسرائیل کے بچوں تک کو وہ قتل کروا دیتا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا لیکن فیرون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی اس صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے قوم فیرون پر دس حولناک عذاب نازل کی جن کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ العراف میں موجود ہے آئیے آپ کو ان دس عذابوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں طوفان کے عذاب کا یہ عذاب اچانک ہی نمودار ہوا تھا اچانک ہی کالی گھٹائیں چھائیں ہر سو گھپ اندھیرہ چھا گیا اور بارش شروع ہو گی اس بارش کا پانی شدید طوفان کے بعد قوم فیرون کے گھروں میں بھر گیا وہ لوگ اس طوفانی عذاب میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ وہ پانی میں کھڑے رہ گئے کیونکہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا تھا جو کوئی اس میں بیٹھتا وہ ڈوب کر مر جاتا قوم فیرون کی کھیتیاں اس عذاب سے تباہ ہو گئیں اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہے مسلسل سات روز تک وہ لوگ اس عذاب میں مبتلا رہے جب وہ اس عذاب سے آجز آ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اس عذاب سے ان کو چھٹکارہ دلائیں تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا لیکن چونکہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے دوبارہ سرکشی دکھانا شروع کر دی نمبر دو دوسرا عذاب ان سرکشوں پر تڑی دل کی صورت میں آیا پہلے عذاب کے بعد ایک ماہ تک فیرون اور اس کے سرکش ساتھی خیر و آفیت سے رہے لیکن جب اس کا ظلم و جبر بڑھنے لگا تو اللہ نے ٹڈیوں کا لشکر بھیجا ان کی کھیتیوں اور باغات کو چاروں طرف سے ٹڈی دل نے گھیر کر حملہ کر دیا نہ صرف ان کے کھیت کھلیان ان ٹڈیوں کے زیرے اثر ختم ہوئے بلکہ یہ ٹڈیاں اہل فیرون کے گھروں تک میں گھس گئی اور ان کے گھروں کی لکڑیاں تک کھا گئی یہ جھنڈ کے جھنڈ ان کے گھروں میں پھر گئے اور فیرون کے ماننے والوں کا سانس لینا دو بھر ہو گیا جبکہ بنی اسرائیل کے مومنین ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے بنی اسرائیل کے مومنین کو آفیت میں دیکھ کر ان کو عبرت ہوئی اور ایک بار پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور اہد کیا کہ اگر یہ عذاب بھی رفع ہو جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتوے روز ان پر سے اللہ کی طرف سے یہ عذاب بھی ہٹا لیا گیا اس کے بعد بھی ایک ماہ تو سکون سے گزرا لیکن پھر سے وہ اہد شکنی کے مرتقب ہوئے پھر سے بنی اسرائیل کو عیضہ دینے لگے کہ جو پھل اور کھیتیاں بچ گئی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے نمبر دی دوستو مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اللہ کا کہر اس بار فیرون کے ساتھیوں پر مینڈکوں کی صورت میں اترا مینڈکوں کے غول کے غول ان کی بستیوں پر ٹوٹ پڑے ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھر گئے عالم یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے ان کی مجلس میں ہزاروں مینڈک ہوتے ان کے جسموں پر ہزاروں مینڈک سوار رہتے یہاں تک کہ کچھ کھانے پینے کو مو کھولتے تو بھی ان کے مو میں مینڈک خوش جاتے ہانیوں تک میں مینڈک پھر جاتے ان کو اٹھنے بیٹھنے تک ان مینڈکوں سے نجات نہ ملی اس حالت میں وہ رو پڑے اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے پہنچے اور دعا کی بھیگ مانگی ان کی بڑی بڑی قسموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ساتھویں روز ان پر سے یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا نمبر چار دوستو جیسے ہی اس مردود قوم کو اس عذاب سے نجات ملی وہ پھر سے اس حال میں واپس لوٹ گئی اور دوبارہ سے کبھی کاموں میں مشغول ہو گئی چنانچہ ایک بار پھر اللہ تعالی نے جوں یا گھن کا عذاب نازل کیا اس عذاب کو قرآن پاک میں کمل کا عذاب کہا گیا ہے بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ یہ گھن تھا جو کہ اہل فیرون کے اناج میں خس گیا اور ان کے اناج کا خاتمہ کر دیا جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جس نے ان کی تیار فصلوں کو چاٹ لیا یہاں تک کہ یہ ان کے کپڑوں میں بھی خس گیا اور ان کے چمروں تک کو کٹ کر ان کی حالت بددر کر دی یہ کیڑا ان کے سر کے بالوں داڑی اور موچوں میں بھی خس گیا اور ان کے چہروں تک کو کٹ کٹ کر ان کی حالت بددر کر دی دوستو اس عذاب کے باعث نہ وہ سو سکتے تھے نہ کھا پی سکتے تھے آخر کار اس آفت ناگہانی سے جب وہ بلبلہ اٹھے تو ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور ایمان لانے کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان کی گریہ و زاری پر رحم کھا کر ان کے لیے دعا کر دی اور یہ عذاب بھی ختم ہو کر نمبر پانچ پچھلے عذاب کے ختم ہوتے ہی فیرون کے ماننے والے ایک بار پھر سے وعدہ خلافی پر اتر آئے اور اس بار تو پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اس سب پر ایک بار پھر اللہ کے غیز و غزب کو جوش آیا اور اس مرتبہ ان سرکشوں پر خون کا عذاب نازل ہوا یہ عذاب انتہائی ہولناک تھا اچانک دریائے نیل جس کا پانی تمام اہل مصر پیتے تھے تمام کوئیں اور پانی کے برطن خون سے بھر گئے فیرون نے اس وقت بھی یہی کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی ہے تو اس پر لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارا پانی خون میں بدل چکا ہے لیکن مومنین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا فیرون نے حکم دیا کہ میرے ساتھی اور مومنین ایک ہی برطن سے پانی نکالے خدا کی شان کہ جب مومنین پانی نکالتے تو وہ صاف شفاف پانی ہوتا اور جب اہل فیرون اسی برطن سے پانی نکالتے تو وہ تازہ اور کھولتا ہوا خون ہوتا اس عذاب سے نجات کے لیے اہل فیرون نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ساتھویں روز ٹال گیا نمبر چھے ابھی کچھ ہی دن باخیریت گزرے تھے کہ اہل فیرون ایک بار پھر گمراہی کے کاموں میں مشغول ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ستانے لگے اب کی بار ان پر مکھیوں کا عذاب نازل کیا گیا اللہ کے حکم سے جھنڈ کی جھنڈ مکھیاں ان پر بل پڑی ان کے کھانے پینے کی اشیابے بھی مکھیاں گرنے لگی چنانچہ اس صورتحال سے تنگ آ کر ایک بار پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آئی انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ عذاب بھی ٹل جائے تو ہم آپ کے سچے غلام بن جائیں گے آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی ٹل گیا نمبر ساتھ دوستو اگلا عذاب ان پر مویشیوں کی وبا کی صورت میں آیا جب اتنے عذابوں کے بعد بھی فیرون کا دل نہیں بدلا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اہل فیرون کے تمام مویشی یعنی گھوڑے گدے گائے وغیرہ سب وبا سے مر جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے مویشی تندرست رہیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی اہل فیرون کے تمام مویشی وبا سے مر گئے اور اہل ایمان والوں کے مویشی تندرست رہیں نمبر آٹھ دوستو جب جنوروں کے مر جانے کے بعد بھی فیرون اور اہل فیرون کا دل نرم نہ ہوا تو اللہ کے کہر نے ان کو پھوڑوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بھٹی یعنی تندور میں سے راکھ لے کر آسمان کی طرف اڑھائیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو لوگوں کے جسموں پر پھوڑے بن گئے یہ تکلیف نہ صرف اہل فیرون میں انسانوں پر آئی بلکہ ان کے جانور بھی اس میں گرفتار ہو گئے یہ انتہائی تکلیف دے عذاب تھا اس عذاب کی وجہ سے فیرون کے ساتھیوں کا جینا محال ہو گیا تھا کیونکہ نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے مگر ان شکی القلب لوگوں کا دل پھر بھی سختی رہا نمبر نو ناظرین گرامی جب اللہ نے اہل فیرون کے دلوں کی سختی کو ملاحظہ کیا تو ایک نئے عذاب کی شروعات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں آپ کے ایسا کرتے ہی آسمان سے آگ کے بڑے بڑے اولے برسنے لگے شدت کی بجلی چمکنے لگی اور وہ بجلی بھی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ آگ کے شولے دہگ رہے ہیں اس آفت سے تمام فصلیں تباہ ہو گئے سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا جو انسان اور جانور کھیتوں میں موجود تھے وہ بھی مارے گئے تہم وہ مومنین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس آفت سے بچ رہے ہیں آگ کی آفت سے سبق سیکھتے ہوئے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا لیکن جو ہی آفت ٹلی تو فیرون اور اہل فیرون کا دل پھر سے سخت ہو گیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے نمبر دس پیارے ساتھیوں اتنے عذابوں کے باوجود جب فیرون اور اس کے ساتھیوں نے عبرت نہیں پکڑی تو اللہ کی طرف سے دسویں اور آخری عذاب ان پر نازل کر دیا گیا یہ عذاب تھا پہلوٹوں کا عذاب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ہدایات بھیجی کہ وہ کس طرح اپنے پہلوٹوں کو بچائیں دوسری طرف اہل فیرون کے پہلوٹے اس عذاب کا شکار ہونے لگے پہلوٹوں سے مراد پہلے دن کا بچہ ہے فیرون کے ماننے والوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پہلے دن ہی اللہ کے حکم سے مر جاتا آدھی رات کو فرشتہ مصر سے گزرا تو اللہ کے حکم سے فیرون سے لے کر قیدی خانے تک کے تمام پہلوٹوں کو مار دیا اس کے بعد فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جو آپ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو حکم دیا کہ وہ مصر سے نکل جائیں اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو بھی مصر سے نکلنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ناظرین گرامی اللہ کی طرف سے پھیجے گئے ہر عذاب کی مدد سات دن ہی رہی اور ان کے درمیان وقفہ ایک ایک ماں گرہا لیکن فیرون اور ان کے ساتھیوں نے عبرت حاصل نہ کی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا اللہ نے فیرون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور روح زمین پر ان کی قبروں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اللہ کی کتاب قرآن مجید کی سورہ عراف میں آیت نمبر 133 سے 136 تک مذکورہ عذابوں میں سے پانچ عذابوں کا ذکر بھی موجود ہے جی تو پیارے ساتھیوں آج کی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھئے اللہ نگبان